بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس پروگرام میں سائفر کے معاملے کے حوالے سے بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو سائفر کا ایشیو ہے جس پر چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بیانیاں بنایا کل کے امریکی اخبار میں یہ خبر دوبارہ سے شائع ہونے کے بعد سائفر کا ذکر ہونے کے بعد اس معاملے کا ریپ کیسے کیا جا رہا ہے ابھی کچھ دیر میں اس معاملے پر آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے اپنا انیلسس بھی آپ کی خدمت میں پیج کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ویڈیو لوگ کے جو دیگر ہم خبریں ہیں خاص طور پر جو سب کی نظر لگی ہوئی ہیں کہ رات گئے قومی اسملی تو تحلیل کر دی ادھر وزیر ادم شہباز شیف صاحب نے ایڈوائز کیا اور ادھر سے صدر صاحب لگتا کہ تیاری بیٹھے تھے اور فوری طور پر قومی اسملی تحلیل کرنے کے ایڈوائز پر صدر صاحب نے دستخط کر دی اور یہ غلبا ہم نے دیکھا کہ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہوئی تھی اور سائفر کے معاملے کو ایشو بنا کے جس طریقے سے قومی اسملی کو اس وقت صدر صاحب نے تحلیل کیا تھا اسی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ جو کل ایڈوائز گئی اسی تیزی کے ساتھ صدر صاحب نے اس کے اوپر بھی ایکٹ اپان کیا تو اب زیادہ سے بات ہے کہ نظریں لگی ہوئی ہیں کہ وزیر آزم کون بنے گا اس نگران سیٹ اپ میں تو سب سے پہلے تو رات گئے کچھ یوٹیوبرز نے خبریں چلائی کہ راہیل شریف صاحب کا نام بھی جب وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اب ان کو مت کون دے اکل کون دے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر چلا دیتے ہیں اب پی ڈی ایم کے حکومت کا اگر سربراہ آپ کہہ لیں زرداری صاحب کو سمجھ لیں نوازشیب صاحب کو سمجھ لیں تو کیا یہ دونوں جب وہ اینڈ سے اینڈ بجائی تھی زرداری صاحب نے اور پھر جا کے انہیں دبائی بیٹھنا پڑا تھا اور پھر جب ایکسٹینشن مانگی جاری تھی اور ایکسٹینشن کے لیے یہاں پہ دو دھرنے لا کے پارلیمنٹ ہاؤ کے سامنے بٹھائے گئے تھے نوازشیب پہ دباؤ بڑھایا گیا تھا ایکسٹینشن کے لیے کیا یہ دونوں پی ڈی ایم کے جو سربراہ آپ کہہ لیں ایک پی فرز پارٹی کے آپ کہہ لیں زرداری صاحب نوازشیب صاحب کیسے اگری ہو سکتے ہیں رائیشیب کے نام کے اوپر چلیں چھوڑے اس معاملے پہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے چاننے والے ہیں خان صاحب کے جن کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے اور ان کا جو سودہ ہے وہ جھوٹ بیچنے سے بکتا ہے آگے بھی آگے چل کے جھوٹ کے حالے سے آپ کو بتائیں گے اب نگران وزرزم کون بنے گا قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے تو پہلی ملاقات ناظرین وزیراعظم کی اپوزشن لیڈرشپ اپنے اپوزشن لیڈر جو ہے وہ راجہ ریاض کے ساتھ ہو چکی ہے تو اس میں ہوا کیا ہے جیسے کل خان صاحب کا مقدمہ تھا نا اسلامباد ہائی کوٹ میں یوٹیوبر لگے ہوئے تھے کہ آر خان صاحب کے رہائی ہو جائے گی فیصلہ سسپنڈ ہو جائے گا تو میں اور چند اور یوٹیوبر تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی سمات ہے پہلی سمات پہ نارملی نوٹس ہوتا ہے تو خان صاحب کی پیٹیشنز کے اوپر اپیل کے اوپر سسپنشن کی درخواست کے اوپر نوٹس چاری ہو گئے تو آج پہلی ملاقات ہوئی ہے قومی اسمبلی کی تعلیل کے بعد وزیراعظم شہباز شیف کی اپوزشن لیڈر راجہ ریاض کے ساتھ تو اس میں نام ایکچینج ہوئے ہیں تین نام جو ہے وہ شباز شیف صاحب نے ان کے ہینڈ اوور کی ہیں تین نام راجہ ریاض صاحب نے وزیراعظم کے ہینڈ اوور کی ہیں اور تیہ یہ پایا ہے کہ کل ایک نئی بیٹھک ہوگی ایک اور بیٹھک ہوگی اس میں کیونکہ راجہ ریاض صاحب نے کہا ان کی طرف سے بات آئی کہ آپ نے اپنے نام تین مجھے دیتی ہیں میں نے اپنے نام تین آپ کے حوالے کر دی ہیں اس پہ مشاورت کر لیتی ہیں میں اپنے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر لیتا ہوں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر لیں اور کل بیٹھک میں بیٹھ کے جو مجھے انپوٹ ملے کے جو آپ کو انپوٹ ملے گی اس پر بیٹھ کے ڈسکیشن کر کے ایک اور مشاورت کر لیتے ہیں تو یہ آر ساری ملاقات ہوئی ہے لیکن نام چل رہے ہیں لیکن جلیل عباس صاحب کا نام بھی جو ہے وہ بھی ابھی فیورٹ میں شمار کیا جا رہا ہے فواد حسن فواد کا نام بھی لیا جا رہا ہے مقبول باکر صاحب کا نام بھی ہے اور مقبول باکر صاحب کا نام اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کنسیڈ کیا جا رہا ہے جس پر یہ وائبز آ رہی ہیں کہ اگر الیکشن تاخیر کا شکار کرانا ہے یا الیکشن تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو زیر سے بات ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ آتا ہیں گے بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے سرتمبر میں تو چیف جیسے پاکستان بنے گے قاضی فائصہ صاحب تو پھر اس معاملے کو لنگر آن کیسے کرنا ہے تو اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا جج ہو اور مقبول باکر صاحب جیسا جج ہو جس نے قاضی فائصہ کی پٹیشن کے اوپر اور ان کی حق میں فیصلہ صادر فرمایا ہو تو اس کا کیا کوئی ایجی مل سکتا ہے فائدہ مل سکتا ہے تو ان نکاک کے اوپر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کل ملاقات ہونی ہے وزیراعظم اور راجہ پرویز اشو کی دوبارہ اس میں پھر کیا کوئی نام فائنل ہوتا یا پھر تیسرے دن تک یہ معاملہ جائے گا یا پھر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرے گی اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ سے بڑی اہم خبر ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے متعلق کل یہاں پہ ایبسلوٹی نوٹ کی باتیں ہوتی رہیں خان صاحب کا بھی ایبسلوٹی نوٹ بڑا مشہور ہوا تھا اور کل سپریم کورٹ کے جیسر سے مزالی نکوی صاحب کا جو ایبسلوٹی نوٹ ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا معاملہ جو ہوا تھا وہ آپ ناظرین کے نالج میں ہوگا کہ جو خان صاحب کے خلاف کوئٹا میں وکیل قتل کا معاملہ ہے اس میں کل سماعت تھی یا یا فریدی صاحب سماعت کر رہے تھے جو وکیل تھے مدعی کے عبدالرزاکشر کے بیٹے کے جو وکیل تھے امانولا کنانی صاحب وہ سیٹ پہ بیٹھنے لگے تو نکوی صاحب نے جیسا کہ ان کا ایک انداز ہے کہ وہ بڑے ہی سخت لیجے کے ساتھ لوگوں کو پکارتے ہیں یا مخاطب کرتے ہیں یا روسترم پہ ان پہ سوال کرتے ہیں تو نکوی صاحب نے کہا کہ آپ پہلے ادھر آئینہ روسترم کے اوپر وہ جو ایف آئی آر ہے اس کے مندجات پڑھیں اور بتائیں اس میں کیا الزمات لگائے گئے ہیں تو اس پہ بنتا نہیں تھا لیکن بھڑک گئے اپنے امانولا کنانی صاحب بڑے اچھے شخص ہیں سابق سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں انہوں نے جج صاحبان پہ الزام لگائے اور بات میں پھر جیسا کہ آورڈر ڈکٹیٹ ہوا آپ نے آورڈر پڑھا نہیں پڑھا لیکن اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو یایہ فریدی صاحب نے کہا کہ آپ جو غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں اس پہ امانولا کنانی صاحب نے کہا بیسے ہم نے یہ ایسے یوٹیوبرز بھی دیکھے جو کل امانولا کنانی صاحب کا نام نہیں لے سکتے تھے امانولا کنانی کو امانولا کنزانی کہہ کے مخاطب کر رہے تھے لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کے چانے والے بڑے سوکش شوق کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں لیکن خبر نہیں ہوتی سارا جھوٹ بیجتے ہیں اور یہ منصور علی خان صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کے جو ویورز ہیں بے شک خبر جیسی بھی ہے خان صاحب کے خلاف آئی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے آپ اس کو اسی طرح سے بتا دیں اسی طریقے سے ریپورٹ کرا دیں وہ کیوں آپ کے ساتھ اختلاف کریں گے جو سپریم کورٹ میں ہوا اسی طریقے سے بتائیں وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ سچ بتایا گیا ہے جو کورٹ میں ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا کل جب یہ غیر مشروع معافی مانگی اسی کیس میں امانورا کنرانی صاحب نے تو نکوی صاحب سے جب پوچھا یایہ افریدی صاحب نے کیا آپ ان کی معافی ایکسپ کرتی ہیں کیونکہ نکوی صاحب سے پوچھنے سے پہلے یایہ افریدی صاحب نے جو معافی تھی زبانی جو معافی تھی امانورا کنرانی صاحب کی اس کو ایکسپ کر لیا تھا کہ میں ان کی معافی کو ایکسپ کرتا ہوں پھر جب پوچھا اپنے نکوی صاحب سے تو نکوی صاحب نے کہا absolutely not میں accept نہیں کروں گا ایسی معافی کو اور پھر جب تیسرے جو جج تھے حسن نرزل ریزوی صاحب ان سے پوچھا اپنے یا یا فریدی صاحب نے کہ آپ کیا کہتے ہیں انہیں کہا جی میں بھی accept کرتا ہوں لیکن پھر اس ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ کچھ تیرہ چودہ سال کی مری سپریم کورٹ کی رپورٹی میں کہ ایک ججج اتنی لاؤڈ انداز سے دوسرے ججج سے مخاطب ہوا کہ ہیں آپ اس کی معافی کو accept کر رہے ہیں تو حسن ریزوی صاحب نے کہا کہ میں مشروع طور پر accept کر رہا ہوں اور پھر حسن ریزوی صاحب نے کہا کہ پہلے جو الزمات انہوں نے لگائے ہیں یہ الزمات واپس لیں پھر میں معافی accept کرنے کے حوالے سے فیصلہ کروں گا تو پھر اس پہ یا یا فریدی صاحب نے کہا تھا کہ چلیں اس معاملے کے اوپر غیر مشروع معافی جو ہے ہم آرڈر کا حصہ بنا لیتے ہیں امان اللہ کنانے صاحب کی آرڈر کیا ہوگا آرڈر ہم چیمبر میں جا کے ڈکٹیٹ کروا دیں گے تو وہ کل کا جو آرڈر تھا اس کنٹیمٹ کے معاملے کے اوپر پریمہ فشی کنٹیمٹ کے معاملے کے اوپر وہ آج جاری کر دیا گیا ہے اس میں عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف وکیل کے قتل کے حوالے سے اس کو پارٹ ہیڈ کنسیڈر نہ کیا جائے اور آئندہ جو چوبیس اگرس کو اس مقدمے کی سماعت ہونی ہے جو بھی بینچ دستیاب ہو اس کے سامنے کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائیں اب جہاں تک معاملہ تھا یہ جج صاحب کے اپنے وکیل صاحب نے جو اس انداز سے اندر اپنے بات کی جو الزمات جج صاحبان پر لگا ہے جو بات میں واپس لیے گئے اس پر آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ جو الیگیشن لگائے اسی انداز سے لکھا گیا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ ایف ای آر کے کانٹینٹ پڑھیں اور وکیل صاحب نے الزمات لگانے شروع کر دیے اور جب ان سے کہا گیا کہ ان الزمات کے حوالے سے ثبوت دیں تو وکیل صاحب نے الزمات نہ صرف واپس لیے بلکہ غیر مشروط معافی بھی ایکسپ کر لی اور یہ بینچ جو ہے اس غیر مشروط معافی کو ایکسپ کرتا ہے تینوں جج صاحبان نے سگنیشر کیے ہیں متفقہ طور پر امان اللہ کے نانی صاحب کی غیر مشروط معافی کو ایکسپ کر لیا ہے اور جو معاملہ توہین عدالت کی طرف جاتا نظر آرہا تھا وہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اب صرف خان صاحب کا کیس چلے گا سپریم کورٹ میں اور طریق جو ہے وہ چوبیس اگست کی دیگی ہے اب آ جاتے ہیں جو سائفر کا معاملہ ہے ناظرین سائفر کے معاملے کے اوپر کل جو امریکی میکزین ہے یا اخبار ہے جو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر خبر پڑی ہے مرتضی حسین صاحب کی اور وہ جو انگریز ان کے بیورو چیف ہیں ان کے میں نے نام مجھے یاد تھا میرے ذہن سے نکل گیا اب اس میں ریپ کیسے کیا جارہا ہے سارے معاملے کا ریپ کو میں اردو میں جب کنورٹ کروں گا تو اس کو میں کہوں گا صافتی ریپ کو کہوں گا صافتی مطلب تجزیہ تجزنہ کاری کی جارہی ہے کہ جو اصل معاملہ ہے اس کو ایک پارٹی کی سپورٹ میں لے کے چلا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ صافی نے اس کے اوپر کہا جب یہ خبر چلی امریکن میڈیا کے اوپر اس کو یہاں پہ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ نہیں دکھا جا رہے بھی کیوں دکھائی جائے یہاں پہ ڈسکس تو ہو رہی ہے جیسے بھی ہو رہی ہے ویب پیجز کے اوپر ہو رہی ہے یہ افیشل سیکرٹ ایڈ کی خلاف ورزی ہے آپ اس سٹوری پڑھیں اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہے افیشل سیکرٹ ایڈ کا حوالے سے یعنی یہ جو ڈاکومنٹس ہے سائفر والا اس کے ہم نے تصدیق کرانے کی کوشش کی پاکستان کی افیشل سے ڈیپلومیٹ سے انہوں نے انکار نہیں کیا اب یہ ذریعی سی بات ہے خود ہی اپنی سٹوری میں بتا رہے ہیں کہ اس ڈاکومنٹس کے ٹاپ پہ سیکرٹ لکھا ہے تو کیسے فورن آفیس والے اس کی تصدیق کریں گے جب افیشل سیکرٹ کی خلاف ورزی ہو اس سے ایسے ڈاکومنٹس کی تصدیق کرنے پہ وہ کیسے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ جن سافی دوستوں نے جو نیوٹرل سافی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو سٹوری لگی ہے امریکن میڈیا میں اس میں نیا کیا ہے تو اس پہ ایک ہمارے اور سافی دوست ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا اب یہ سوال آپ سنیں کہ وہ سوال کیا اٹھا رہے ہیں میں نے سکرین شاٹ لے رکھا ہے اس میں ہمارے وہ سافی بھائی یہ کہتے ہیں بلکہ الیگیشن لگاتے ہیں دوسرے سافی کے اوپر نیوٹرل سافی کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سافی اور انفلوینسرز انفلوینسرز اس وقت مبینہ طور پہ مقترح کے رفت میں ہیں یعنی وہ سافی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راپتے میں ہیں وہ انٹرسیپٹ کے سٹوری یعنی جو امریکنی میڈیا کے سٹوری ہے ان کو فیڈ کی گئی لائن کے مطابق یعنی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سافیوں کو جو لائن فیڈ کی ہیں اس کے مطابق دو باتیں کریں ایک وہ پوچھنے کے سٹوری میں نیا کیا ہے اور دوسرا کہ امران خان پس جائیں گے اب وہ یہ جو الزام لگایا ہے ہمارے نیمت خان صاحب نے اس پہ پھر جواب آیا اپنے فخر دورانی صاحب کا فخر دورانی صاحب کہتے ہیں کہ نیمت بھائی جس ٹائم میں نے پہلا ٹویٹ کیا کہ امران خان کے لیے احسائی فر ایک درد سرد بنے گا میرے خیال میں اس ٹیم میں شاید کسی صافی نے اس وقت کسی صافی نے اس اینگل سے ٹویٹ نہیں کیا تھا اور میں نے جس تناظر میں بات کی وہ اپنے کئی وی لاؤگز میں پہلے بھی کر چکا ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ کسی مقتدہ کے رابطے میں ہو اپنے حوالے سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی فوج کے افسر سے دور تو سپائی سے رابطہ بھی نہیں کرتا کیونکہ ان کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے یعنی صاحب اگر یہ سوال اٹھا کے پوچھ لے کہ جو خان صاحب کا سائفر کا بیانیاں تھا اس میں اس سٹوری میں فلک کیا ہے تو یہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائنز کے اوپر چل رہے ہیں چلیں انہوں نے جو سوال کیا کہ اس میں نئی بات کیا ہے تو پھر نعمت خان صاحب بتا دیتے کہ اس میں نئی بات کیا ہے اگر سوال اٹھایا ہی تھا کسی صاحبی نے تو نعمت خان صاحب کا بجائے اس کے کہ الزام لگانا جیسے کہ نانی صاحب نے عدالت میں الزام لگا دیا آپ بتاتے نعمت خان صاحب آپ بتاتے کہ اس سٹوری کے اندر یہ نئی بات ہے اب انہوں نے نہیں بتائی انہوں نے تو الزام لگا دیا اس میں ناظرین نئی بات یہ ہے کہ اس میں ڈپٹری سیکٹری سٹیٹ بھی امریکہ کے موجود تھے اس میں پاکستان کے کانسلر بھی کاسم بھی موجود تھے یہ کوئی ون ٹو ون ملاقات نہیں ہوئی ون این وون ملاقات نہیں ہوئی اپنے ڈانلڈ لو کی اور ہمارے اصد مجید صاحب کی اب اس میں آپ دیکھ لیں جیسے میں نے کہا کہ تجزیہ تجزنہ کاری کی جاری ہے کیسے تجزنہ کاری کی جاری ہے اب یہ سٹوری آپ دیکھیں جو خود اپنے امریکن میڈیا میں چھپی ہے اس میں سورس کس کو کوٹ کیا گیا ہے سورس جو کوٹ کیا گیا ناظرین میں نے آج سا کے چودہ پندرہ سال یعنی سپریم کوٹ کی ریپورٹنگ کرتے تیرہ سے چودہ سال ویسے پندرہ سولہ سال ریپورٹنگ میں ہو گئے اب آپ دیکھیں میں ایک پیج نکالتا ہوں اس میں سورس کس کو کوٹ کیا گیا یعنی کسی گنام سورس نے یہ ڈاکومنٹ جو اس کو فرام کیا یعنی پاکستان ملٹری کے کسی گمنام شخص نے سورس نے یہ ڈاکومنٹ اس کے حوالے کیا یہ بالکل ٹھیک بات ہے یہاں تک یہ سورس کا ذکر کر لیتے رکارمنٹ ہوتی ہے آپ سورس لکھے بھی ذکر کر سکتے ہیں اور بعض اوقات آپ سورس کس جگہ کا ہے ملٹری کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے حکومت کا ہے یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں یہاں تک بات ٹھیک ہے اور یہ ہم آپ کو بھی بتا دیں کہ بعض اوقات چیزوں کو ایک اور رخ پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسے میں مثلا سپریم کورٹ میں ریپورٹنگ کرتا ہوں سپریم کورٹ اور وزارت قانون کے آپس میں بہت ساری معاملات ہوتے ہیں تو جو خبر میں سپریم کورٹ سے ملتی ہے بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں تو اس میں سپریم کورٹ کے خبر ہمیں سپریم کورٹ سے ملی ہے لیکن سپریم کورٹ کے سورسز کو کورٹ نہیں کرتے وزارتے قانون کے کورٹ جو سورسز ہوتے ہیں ان کو کورٹ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وزارتے قانون سے خبر ملتی ہے لیکن کورٹ کے طور پہ کہ ہمارا جو سورس ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو جائے ہم لکھ دیتے ہیں کہ ذرائع سپریم کورٹ کوئی میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ خبر وہاں تک پہنچ چکی ہے کتنی لوگوں تک پہنچ چکی ہے سپریم کورٹ میں یا وزارتے قانون کے کتنی لوگوں تک پہنچ چکی ہوتی ہے تو ہم سیف سائٹ پہ اپنے سورسز کو بچانے کے لئے اس طریقے سے چیزوں کو ڈیورٹ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اگر کوئی نمبر گیم کا معاملہ ہو کہ تین اپروولیں ہو گئیں چار اپروولیں ہو گئیں یا پھر لارجر بینچ بننے کا امکان ہے تو اس میں ہم نمبر بھی پورا نہیں بتاتے ایکزیٹلی تاکہ پوری نمبر بتائیں گے تو بندہ جو ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو جائے سورس ڈسکلوز نہ ہو جائے اب اس میں کیا لکھا ہے کہ وہ جو گمنام سورس تا ملٹری کا اس نے یہ بھی بتایا they had sources in the military who said that they had no ties to عمران خان آردہ خان پارٹی اب وہ جو بندہ سورس خبر دے رہا ہے اس کو اپنی یہ کلین چیٹ یا اپنی پوزیشن کلیر کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اور آپ خبر میں ایسا لکھتے بھی نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ امریکن میڈیا ایسی بات لکھ رہا ہے تو اس سے جو چیزیں ہیں وہ لگ رہی ہیں کہ کہاں سے یہ چیزیں فیڈ کی گئی ہیں اور کس اینگل سے اس کو جو پورٹیٹ کرنے کا کہا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کا جو سائفر کا ڈاکومنٹ دیا گیا تھا وہ خان صاحب نے گم کر دیا خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ میرے پاس تھا وہ کھو گیا اور اسی طریقے کا سٹیٹمنٹ آزم خان صاحب نے بھی دیا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس نے کیا اور صرف یہاں پہ ناظرین آگے بھی ایک چیز ہے جس پہ وہ خود لکھتے ہیں مجھے نکالنے دیں یعنی جو اس وقت پاکستان میں حالات بنے ہوئے سیکیورٹی کے یہ اس کو ہی کنفرمیشن کرنا ممکن نہیں تھا پہلے تو بندہ آپ بتائیں اگر آپ کے پاس ایتھنٹک کوپی ہے اس کی کنفرمیشن کی ضرورتی نہیں اور دوسرا جب آپ کنفرمیشن کے لیے جائیں گے آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جس سے آپ کنفرمیشن کروائیں گے وہ ایک طریقے سے افیشل سیکریٹ ایٹ کی خلاف برزی کرے گا تو کون افیشل سیکریٹ کی خلاف برزی کر رہے گا لیکن قطع نظر اس بات کے قطع نظر اس ساری بحث کے جو تجزناکاری کے میں نے بات کی تجزناکاری کے میں نے جو بات کی اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ تیہ کر لیں جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سائفر کو مانتے نہیں تھے اب سائفر کمانے لگے ہیں کسی نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ سائفر نہیں تھا ہر بندہ اس بات سے انکار کر رہا تھا کہ سائفر میں سازش نہیں ہے سازش نکال کے دکھائیں خان صاحب کے اپنے دور میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا کیا اس میں اپنا سازش کا لفظ استعمال ہوا نہیں ہوا مداخلت ہوئی شماع شریف کے دور میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا بچھ سازش ہوئی تو سازش لکھتے دوسرا ایک اور بات بھی ہے جو سے ایک اور بات بھی ہے کہ اگر سازش تھی تو خان صاحب باجوہ صاحب کو کیوں نہیں اٹھایا باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد خود وزارت عظمت سے فارق ہونے کے بعد پنجاب کے پی کی حکومت فارق کرنے کے بعد اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سائفر جو آیا تھا یہ تو جنرل باجوہ کے لیے آیا تھا جنرل باجوہ کے لیے آیا تھا خان صاحب کا خود اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے جب سائفر پڑا تو میں نے کہا یہ تو سفیر میری انڈر ہے یہ تو کسی اور کو کہا جا رہا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ کے لیے آیا تھا خان صاحب نے ایک نیا بیانیاں بنانے کی کوشش کی تو اس میں اس کا بھی ذکر موجود ہے اس میں اس کا بھی ذکر موجود ہے what you have یہ کسی ایک اور تجزنہ کار اس میں شامل کیے گئے ہیں میڈل ایس سے پتہ نہیں سکولر ان کا نام لکھا گیا ہے میں نام نہیں پڑھوں گا what you have here is the biden administration sending a message to the people that they saw اب پاکستان rail ruler signing to them that thing will better if he is remove power from the power یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو rail ruler ہیں ان کو یہ message دیا گیا تھا کیا وہ ڈریکٹ نہیں دے سکتے کیا سفیر جا کے نہیں بتا سکتا ان کو ٹیلی فون کال نہیں کر سکتے ان کے پاس جنرل باجوہ کا نمبر نہیں ہے چلیں اس بات کو بھی چھوڑ کے قطع نظر یہ بتا دیں کہ پہلے تو خان صاحب امریکہ کا نام لے تھے کہ امریکہ نے سازش کی اور پھر اب خان صاحب نے کہا کہ امریکہ behind me وہ سازش پیچھے رہ گی تو خان صاحب نے تو جب چھوڑ دیا خان صاحب تو امریکہ کا نام نہیں لیتے خان صاحب تو امریکہ سے اب اپنی لابنگ کروا رہے ہیں لابنگ کرا رہے ہیں کہ ہمارے لئے statement دیں تاکہ پاکستان میں ہماری حالات بہتر ہوں ہمارا ایک بیانیاں بنانے میں ہم کو جو ہے وہ آسانی ہو اور ہم تو آپ کے خلاف نہیں ہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں تو کون سے بات کو آپ کے لے کے چلیں گے کیا آپ امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی یا پھر آپ نے سازش کہتے ہیں کہ وہ تو میری پیچھے رہ گی اب امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے ہیں بھئی کیسے تعلقات بنا سکتے ہیں آپ کے بیانیاں کے مطابق اگر ایک جمہوری منتقہ وکومت کو امریکہ نے ہٹایا ہے تو آپ اکیلے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کیسے اس امریکہ کو معاف کر سکتے ہیں اگر اتنی بڑی سازش ہے تو آپ اپنی سازش کا بیانیاں کیسے قربان کر سکتے ہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ صرف سیاسیہ بیانیاں بنانا مقصد ہے اور اس کے پچھے کچھ نہیں سائفر جو کل کی سٹوری تھی آج بھی وہی سٹوری ہے اب وہ آڈیو لیکس نکال کے لیکن بات لمبی ہوتی جا رہی ہے آڈیو لیکس میں خان سب کیا کہہ رہے تھے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کبھی اس کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو آپ نے امریکہ کا نام نہیں لینا ہم نے اس سائفر سے کھیلنا ہے ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں مختصر کرتے ہیں انڈیا میں نریندر موڈی ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بی جی پی کے ہوتے ٹھیک نہیں ہو سکتے تو کیا یہ کہہ کہ ہم جو نریندر موڈی صاحب ہیں ان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں انہیں وزارت عظمت سے اٹھانا چاہتے ہیں نہیں بھی ان کا اپنا معاملہ ہے ان کا انٹرنل میٹر ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری یہ سوچ ہے کہ موڈی جائے گا کانگریس سے کوئی وزیرا دمائے گا تو پاکستان کے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو یہ ناظرین صرف تجزناکاری کی جاری ہے صرف ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ایسے تجزناکار صافی نہیں تجزناکار آپ کو میڈیا پر بھی ملیں گے اور سوشل میڈیا پر بھی ملیں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ